اسلام علیکم جی اللہ کے حکمت برے فیصلے ایک دن مولانا رومی گھار آیا تو اس کا بیٹا اداس بیٹا ہوا تھا مولانا رومی نے پوچھا کہ بیٹا اداس کیوں بیٹی ہو تو بیٹا نے جواب دیا کہ بابا کچھ نہیں تو مولانا رومی باہر آئے اور اس نے ایک بھیڑیے کی کھال پہنی اور بھیڑیے کی آواز میں گرانے لگ گئے انچی انچی گرانے لگ گئے تو بیٹا باہر نکلا اور ہنس نے لگ گیا تو اسی طرح اس کے باب نے اس کو کہا کہ بیٹا بھیڑی ہے ایک جنگلی جنور ہے اور وہ بہت شکار کرتا ہے اور جب تم نے اس کو دیکھا تو تم مسکرانے لگ گئے حقیقت میں اس کے پیچھے تمہارا باب تھا اور اسی طرح تمہارے غموں کے پیچھے تمہارا رب ہے اور یہی حکمت ہے کہ تم اسے سمجھ لو اور یہ تمہارے سختیوں اور ازمائشوں کے پیچھے تمہارا رب ہے اگر تم اس کو سمجھ سکتے ہو تو یہ حکمت ہے رب تمہارے مستقبل کے لیے تمہارے فیوچر کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مضبوط بنانا چاہتا ہے تمہیں آنے والی مستقبل کے سختیوں کے لیے تمہیں تیار کرنا چاہتا ہے اور یہ جان لو کہ رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور رب اسی کو سمجھاتا ہے اسی کو سکھاتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور یہ دیکھو اللہ کے حکمت کے کرشم میں جب اللہ تعالیٰ تمہیں سختیوں اور ازمائشوں سے گزار رہا ہو تو انسان سختیوں اور ازمائشوں میں شرکیہ جملے بولنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں شرکیہ جملے نہیں بولنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینے چاہیے اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل وقت سے گزارتا ہے آنے والے سختی کے لیے تیار کرتا ہے آنے والے سختیوں سے گزارتا ہے